اس کی دو چٹکی ماترہ ہی آپ کے پودوں کی سرچہ کرے گی کیٹوں سے اور بہت سے جو اندکھنے والے جو کیٹ ہوتے ہیں مردہ میں ان سے یہ سرچہ کرے گا دوستو میں لطیف قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیسٹ گارڈنگ آج میں آپ کو گھر پر ہی آپ اپنے پودوں کی سرچہ کیسے کر سکتے ہیں اپنے کچن میں جو یوج ہونے والا سامان ہے اس سے ہم اپنے پودوں کی سرچہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے گجارش کرنا چاہتے ہیں کہ یدی آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لال رنگ میں آپ کو سبسکرائب لکھا دکھ رہا ہوگا آپ پر ایک بار ضرور کلک کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں دوستو ہمارے بہت سے دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ جو پودوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو کیسے کنٹرول کریں آج میں اسی سلسلے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں اور اس میں آپ اپنے گھر پر ہی اس کو بنا سکتے ہیں اور اپنے پودوں پر کسی بھی پودوں پر سبزی والے پودے ہوں یا آپ کے پھولوں والے پودے ہوں کسی پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور اس کو کیسے بناتے ہیں اس کی کتنی ماترہ ڈالنی ہے آپ کو پانی میں اور اس کو چھڑکنا کیسے ہے پورا کا پورا آپ کو آج کے ویڈیو میں بناوں گا اور چھڑک کر بھی دکھاؤں گا تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں گھر پر کیسے بنایں یہ کیٹ نہ سکتا آپ کی دو چھٹکی ماترہ ہی کیسے کرے گی اس کی سرچھا پودوں کی چلی آئیے دیکھتے ہوں تو دوستو کبھی کبھی ہمارے پودوں کی پتیوں پر پیچھے کی سائیڈ آپ کو کیڑے دکھائی دیں گے جو آپ کو ہر ایک نہیں دکھتے یہ کہ ان کے رنگ بھی کبھی ہرے ہرے ہوتے ہیں اور ان کی ہلیاں جو رہتی ہیں وہ انڈے دے جاتی ہیں اس کے بعد ان پتیوں کو کھاتی ہیں اور کئی کیٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو جمین پر رہتے ہیں جمین پر آکے ہماری جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ان سبی کا کنٹرول آج کے اس ویڈیو میں کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ایسے بنائیں گے تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو یہ جو پاورڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کھانے والا سوڑا اس کا آپ کو استعمال کرنا ہے اس کا دھیان رکھیں کہ کھانے والا سوڑا اور بیکنگ پاورڈر جو آتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ایک سا دیکھتا ہے دیکھنے میں لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو کھانے میں یوج ہوتا ہے کھانے والا سوڑا جس کو بولا جاتا ہے آپ اس کا ہی استعمال کریں گے اگر آپ نے بیکنگ پاورڈر کا استعمال کر دیا تو آپ کے پودھے کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے کھانے والا سوڑا آپ دھیان رکھیں کسی بھی دکان سے آپ لے سکتے ہیں آپ بولیں گے کہ کھانے والا سوڑا جو رہتا ہے اس کا ہم کو یوج کرنا ہے اس کو لے کے آنا ہے تو دوستو اس کی آپ جو ماترہ ہے وہ دکھائیے میں اس میں جو ہماری ایک لیٹر کی ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہے اس میں آپ دو چھٹکی ماترہ اس میں ڈال دیں میں اس میں ڈال دیتا ہوں ایک چھٹکی اور یہ دو چھٹکی دو چھٹکی اس میں ہم نے ماترہ ڈال دی ہے اور یدی آپ کے پاس سیمپو بغیرہ ہو تو آپ سیمپو بغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے اور ہم اس میں سیمپو نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو چھٹکیں گے ابھی ترنت اور ہمارے پودوں کے پاس میں پانی ڈالا ہوا ہے نمی ہے کوئی دکت نہیں ہے پانی برسنے کی ابھی کوئی سنبھاونا نہیں ہے جب پانی برسنے کی سنبھاونا رہتی ہے تب ہم اس کو سیمپو کا استعمال کریں گے کیونکہ سیمپو اس پتیوں پر چپکنے کا کام کرتا ہے جو بھی ہم کیمیکل یا دوائی یا جو بھی پیسٹی سائیڈر بناتے ہیں وہ پتیوں پر چپکانے کا کام کرتا ہے سیمپو تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پریسر بنائیں گے اور اب ہم اب ہم اس پر یہ پوری پتیوں پر اس کو چھڑک دیں گے جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہمارے گملوں میں ابھی پانی ڈالا ہوا ہے نمی اتھی بنی ہوئی ہے تو ہمارے چھڑکنے پر ہمیں کوئی دکت نہیں آئے گی اور یہ جو بھی کیٹ ہوں گے جمین والے یا پودھوں پر لگنے والے یا انڈے جتنے بھی ہیں انڈے سے جو لاروہ نکلے گا وہ سارے کے سارے اس دوائی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ بھی اپنے پودھوں کی اس پرکار سرچہ گھر پر کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد جو دوست ابھی بھی سبسکرائب نہیں کرے ہیں پلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے کے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد نمسکار السلام علیکم سبسکرائب کر لیں